اسلام علیکم میں ہوں عمد آد سومرو ارلے منتوں پر آگئے ہیں اور چودری شجاعت حسین نے عمران خان صاحب کو وارننگ دے دی ہے اور انتہائی خطرناک وارننگ دی ہے یہ سارے معاملات ہیں اور سب کا تعلق تحریک عدم اعتماد سے ہمارے دوست ہیں متیولا جان صاحب انہوں نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بالنگ سے پہلے ہی ریویو مانگ لیا اور اب ریویو لینے کے بعد پھر ان کے اوپر جو بالنگ ہوگی ان کو کھیلنا پڑے گا تو عمران خان تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی ووٹنگ پہ جانے سے پہلے ہی اس سارے کھیل کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور اعلانیاں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو خبر دے رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا تجزیہ کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب اعلانیاں پارٹی کی میٹنگوں میں سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کور کمیٹی کی میٹنگ ہر اجلاس میں عمران خان صاحب خود تصادم کی فضاء کو ہمار کر رہے ہیں آج جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس ایک امینے کو کون قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے اور امینے بھی کون جو عمران خان صاحب کے خلاف سرعام ووٹ ڈالنے کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں تو ان کی دھمکیوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے وہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے حکومت اس کی تحقیقات کروائے گی اور سب سے پہلے پھر چودری شجاعت حسین صاحب چودری شجاعت حسین نے ہمیشہ کی طرح وزیراعظم عمران خان صاحب کو تصادم سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے اور اپوزیشن کو بھی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں کا اعلان حکومت اپوزیشن کیا کرتی ہے اور حکومت کوشش کرتی ہے کہ جلسوں سے روکا جائے لیکن اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہے یا وزیر یہ کہے کہ جی ووٹ ڈالنے والے تحریک اضم اعتماد کا ووٹ ڈالنے والوں کو دس لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے گزر کر جانا پڑے گا تو اس پر چودری شجاعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ اگر وزیر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ سن لیں کہ جنہوں نے ووٹ کاس کرنا ہوتا ہے وہ دس لاکھ نہیں دس کروڑ لوگوں کے درمیان سے گزر کر بھی جائیں گے لیکن اگر حکومت نے اس طرح اشتہال اشتہال انگیزی کو روکنے کی کوشش نہ کی اور پھر کوئی مر گیا یا کوئی مروا دیا گیا تو پھر حالات خطرناک ہوں گے شجاعت صاحب کی میں پوری سٹیٹمنٹ پڑھ لیتا ہوں اور شجاعت صاحب ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ یہ جو تصادم ہے یہ کس طرف جائے گا جس تصادم کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اسلام آباد سے اور یہ آغاز حکومت نے کیا ہے یعنی وزیر داخلہ نے وہ تصادم کرنے والے سندھ ہاؤس پر دعویٰ بولنے والے دو ایم اے نے اس کو گرفتار کروایا اور ٹی وی پر آ کر کہا کہ جی میں نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور وزیر اعظم ہاؤس نے ان کو رہا کروایا تو یہ تصادم صرف عوام سڑکوں پر نہیں ہو رہا یہ تصادم وفا کی کابینہ کے اندر بھی ہے شیخ رشید صاحب نے گرفتاری کروائی اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو رہا کروایا پہلے میں شجاعت صاحب کی طرف آتا ہ وہ جو تصادم کا خجہ دکھا رہے ہیں وہ تصادم وہ تو سڑکوں پر تصادم کا خجہ کی بات کر رہے ہیں یہ ایوانوں کے اندر حکومت کے اندر بھی تصادم ہو گیا ہوا ہے اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں شجاعت صاحب کہ آج کل ٹی وی اور اخباروں میں آ رہا ہے کہ نوٹوں کی بوریاں کھل گئی ہیں یہاں تک کہ وزیر اعظم نے بھی سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں کھلنے کا ذکر کیا یہ ادھم اعتماد کی پہلی تحریک ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور نہ کوئی ووٹ بیچ رہا ہے یہ محض پروپگنڈا ہے شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ حکومت تو ہمیشہ جلسے جلوس روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ایشو پر جلسہ کر رہے ہیں اپوزیشن حکومتی اعلانات دیکھتے ہوئے جلسوں پر اسرار کر رہی ہے میری ایک مرتبہ پھر اپیل ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جلسے جلوسوں کا پروگرام فوری طور پر ملتوی کر دیں ان کے جلسے جلوسوں میں اگر کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ دس لاکھ کے مجمع سے گزر کر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہوگا اس پر میرا کہنا ہے شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ووٹر ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو اسے دس لاکھ تو کیا دس کروڑ کا مجمع بھی نہیں روک سکتا اب یہ جو شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں منڈی لگائی گئی ہے جو فواد چودری صاحب نے کہا کہ کھچر گوڑے گدھے سارے انہوں نے ایک کر دی ہے کہ جی وہاں پر سندہوس میں منڈی لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو پرووک کیا حکومت نے کہ سندہوس پر دھاوا بولے شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں نہیں 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 کوئی منڈی نہیں لگی ہوئی پہلی تحریک ادم حتماد ہے جس میں کوئی پیسے نہیں خرچ ہو رہے یہ تو ہیں شجاعت صاحب اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی تصادم ہوتا ہے اور اگر اس میں کوئی خون ٹپکتا ہے کوئی قتل ہوتا ہے یا کوئی برتا ہے یا مروا دیا جاتا ہے تو پھر حالات کسی سے نہیں سنبھلنے شاہ محمود قریشی صاحب نے آج اپنے دو ساتھی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں فواد چودری صاحب تھے اور اسد عمر صاحب دونوں کے تینوں کے چہرے اترے ہوئے تھے لبو لہجہ دھمکی والا نہیں تھا تھنڈا تھا قریشی صاحب نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سارے کے سارے بیانیے کے الڈ بات کی ہے جو شجاعت صاحب کر رہے ہیں قریشی صاحب نے وہ کام کیا ہے جو عمران خان صاحب کو یا عمران خان صاحب کے لئے قریشی صاحب کو پہلے دن کرنا چاہیے تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد کا اعلان کیا تھا بلاول بھٹو کا لانگ بارچ 27 فروری کو کراچی سے شروع ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب لانگ بارچ لے کر بزریا اپنا گھوٹکی سے تھر سے ہوتے ہوئے کراچی جا رہے تھے اس وقت میں نے ایک گزارش کی تھی کہ جس وقت عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کی اسلام آباد میں ضرورت ہے قریشی صاحب سندھ میں ایک چھوٹی سی لانگ بارچ لے کر پھر رہے اور عمران خان صاحب نے جو کہا تھا میں خطرناک ہوں گا تو ان کی خطرناک ہونے والی دھمکی کے ڈیفیوز کر رہے ہیں اب جب چڑیا چک گئی کھیت تو شاہ محمود قریشی صاحب سریعہ میدان میں آئے ہیں عمران خان صاحب کے وزراء نے اپنے ارکان کو بکاؤ مال کہا گالیاں دیں بے شرم کہا بے زمیر کہا اور نہ جانے کن کن القابات اور خطابات سے بلکہ ٹی وی پر بیٹھ کر گالیاں ان کو دیں جو عالیہ حمزہ صاحب نے گالیاں دیں جو شاہ بازگل صاحب نے گالیاں دیں اس سارا جب کھیل ختم ہو گیا عمران خان صاحب کا جب یہ میسج چلا گیا عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ کی گیم ختم ہے تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور صلاح جو ہی کی بات کرتے ہیں یعنی جب صلاح کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہی آج بھی دو ایم این ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے ایک افضل ڈانڈلا اور آمیر گوپانگ ساؤت سے ہیں بکھر اور مزفرگر سے ان کے بیانات آگئے ان کی سٹیٹمنٹ آگئی ہیں کہ ہم تو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے آمیر لیاقت کراچی والے الگ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نیوٹرل ہوں تو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ تیس پہلے ایم این ایز اپوزیشن کے ساتھ ہیں پندرہ کا اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیف رکھے ان کو ابھی سامنے نہیں لے آئیں گے شو نہیں کریں گے وہ ہمیں بوقت ضرورت کام آ سکتے ہیں اور میری اطلاعات ہیں کہ جو تعداد ہے پینتالیسے بھی کہیں زیادہ ہے تو جب سارا کھیل ختم ہو چکا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر دراروں پر دراریں پڑ چکی ہوئی ہیں تو اس وقت شاہ محمد قریشی صاحب آتے ہیں وہ جو عمران خان صاحب پورا ایک نیریٹیو بلڈ کرتے ہیں کہ منڈی لگی ہوئی ہے میں نے کہا تھا کہ اپنی کرپشن کے روکنے کے لیے اور کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے اپوزیشن والے جو ہیں جنہوں نے مذاہ کے معیشت کیا ہوا تھا انہوں نے جنہوں نے ایک مکمکہ کیا ہوا تھا نون لیگ اور مسلم پیپلز پارٹی نے اپنی کرپشن کے پیسے بچانے کے لیے تو انہوں نے منڈیاں لگائی ہوئی ہیں سندھ ہاؤس اسلام آباد میں عمران خان نے ایک نیریٹیو بلڈ کیا ان کی اس بات کو یقینی مان کر ان کے کارکن جتنے بھی نکلے چند درجن نکلے فیصل آباد میں چند درجن نکلے لاہور میں چند درجن سندھ ہاؤس میں چلے گئے اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ارکان بھک رہے ہیں عمران خان سے بے وفائی کر رہے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب آتے ہیں نمودار ہوتے ہیں ہمارے اتحادی بھی معزز ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ منڈیاں لگ رہی ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ بھک رہے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں یہ معزز لوگ ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی سیاسی فیصلہ غلط ہو گیا ہے آپ کو کوئی گصہ ہے آپ کوئی گلا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے نا راجہ ریاض اور دوسرے لوگ کہ ہم تو کہہ کے کہ تھک گئے ہمارے کام ہی نہیں ہوتے اب افضل ڈانڈلا اور عامر گوپانگ بھی یہی کہہ رہا ہے ہمارے کام ہی نہیں ہو رہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے اپنے لوگوں میں جانا ہے ہم نے اپنے عوام کے مسائل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے کوریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو گلا شکوہ ہے آپ کو گصہ ہے تو وہ ہوتا رہتا ہے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا تحریک دم اعتماد کے حق میں جانے کا تو وہ فیصلہ آپ اس پر نظر سانی کریں واپس آئیں آپ اچھے لوگ ہیں فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شرم ہیں بے زمیر ہیں شہباز گل صاحب ٹی وی پر ان کو گالیاں دے رہے ہیں علیہ حمزہ ٹی وی پر گالیاں دے رہے ہیں عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بکاو مال ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں بکنے والے لوگ ہیں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ پانچ پانچ سیٹوں والے بلیک میل کر رہے ہیں شامون قریش صاحب کہتے ہیں نہیں آ جائیں آپ لوگ اچھے لوگ ہیں شجاعت حسین صاحب انتہائی محتور خاندان کے محتور سیاست دانے شامون قریش صاحب کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کام تو پہلے دن ہونا تھا تو آج کیوں ہو رہا ہے اگر شامون قریش صاحب اتنے میتھے لب و لہجے میں شروع میں آ جاتے تو شاید پی ٹی آئی کے اندر اتنی بڑی درارے نہ پڑتی تو کیا شامون قریش صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تحریک ادم اعتماد کا معاملہ کتنا سنجیدہ ہو چکا ہوا ہے کتنے سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے اب جب تصادم ہو چکا اب جب سندھ ہاؤس اسلام آباد کا آج آپ نے دیکھا میں دوسری خبر پر آ رہا ہوں اس کے بعد پریس کانفرنس کرنا ہے اسی دوران پریس کانفرنس کرنا اور نہ صرف سندھ ہاؤس والا تصادم ہوا بلکہ فواد چودری صاحب کہتے ہیں انہوں نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی والوں کو والے ان ایم ای نیز کو کہیں اور جا کر رکھیں کیونکہ سندھ ہاؤس کے سامنے چیف جسٹس کا گھر ہے ریڈ زون ہے وہاں پہ اور بھی موزز لوگ رہتے ہیں اور آج جو کچھ ہوا ہے یہ دوبارہ بھی ہوگا ہم کس کس کو روکیں گے یعنی وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اور جائیں اور ہوا یہ کہ سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے کراچی سے دو منتخب ایم ای نیز جو ہیں اب فہیم خان اور دوسرے اتاولہ خان وہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کوئی دو تین درجن لوگ ہیں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ ایسا کہے گا کہ بہت بڑا موب ہے لیکن اگر کسی نے یہ جو سندھ ہاؤس بلوچستان ہاؤس پنجاب ہاؤس خبر پختونخواہ ہاؤس کشمیر ہاؤس کسی نے دیکھے ہیں تو اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہیں بلکل میریٹ ہوتل کے بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ گلی اندر جاتی ہے اور پھر آگے وہی منسٹر انکلیو ہے سندھ ہاؤس کے بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ چیف جسٹس آف پاکستان کا گھر ہے سرکاری وہ وہاں پہ قیام پذیر ہوتے ہیں وہاں پر ریڈ زون میں لوٹے پکڑے ڈنڈے پکڑے لوگ جاتے ہیں سندھ ہاؤس کے دروازے پر حملہ کرتے ہیں ایم اے نے اس خود دروازے کو لاتے مارتے ہیں چھوٹا دروازہ جو ہے وہ گرا دیتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں اندر ہوتی ہے سندھ پولیس سندھ پولیس اگر ریٹلیٹ کرتی ہے جواب دیتی ہے تو ظاہر ہے پھر معاملہ گڑھ بڑھ ہوتا ہے تو سندھ پولیس نے بہت زیادہ وہاں پر کیا کہتے ہیں اس کا مظاہرہ کیا سندھ ہاؤس کی انظامیہ نے سبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا وحشر جیل انام مہمن اور دوسرے سندھ حکومت کے جو ذمہدار ہیں وہ وہاں موجود تھے اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ سندھ حکومت کی تیریٹری ہے یہاں وفاقی ادارے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتے سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر لیکن بہرحال وہ وہاں چلے گئے انہوں نے وہاں پر دروازہ توڑا دو تین گھنٹے تک یہ سارا کچھ وہاں پر دھنگا مجھتی وہ کرتے رہے جتنا مرضی اپنا دل کھول کر انہوں نے جو وہاں ڈرائیا جو کچھ کیا تماشا لگایا وہ لگایا اور سندھ ہاؤس کے کیر ٹیکر کے مطابق انہوں نے بروقت اسلام آباد پولیس کو اسلام آباد انظامیہ کو آگاہ کر لیا تھا کہ یہ تماشا ہو رہا ہے پولیس بھیجیں پولیس نہیں آئی تین گھنٹے تقریباً تین گھنٹے کے بعد شیخ رشید صاحب میڈیا پر آتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم دے دیا ہوا ہے اسلام آباد کے آئی جی کو کہہ دیا ہوا ہے کہ دو ایم این اے اور جتنے بھی لوگیں سب کو گرفتار کرے وہ گرفتار ہوتے ٹی وی دکھاتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد شہباز گل صاحب نمودار ہوتے ہیں وزیراعظم ہاؤس سے آتے ہیں وزیراعظم ہاؤس سے آ کر مطلقہ تھانے جاتے ہیں تھانے جا کر شخصی زمانت پر دونوں کو رہا کروا جاتے ہیں شیخ رشید صاحب کا کردار مجھے شروع سے مشکوق شیخ رشید صاحب تو پرووک کر رہے ہیں آغاز سے پرووک کر رہے ہیں مسلسل کل تو انہوں نے دے دی تھی وہ مشورہ دے دیا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہ جی آپ سندھ میں گورنر راج لگائیں وہ تو اچھا ہو عمران خان صاحب کہ دیگر شاہ محمد قریشی صاحب نے بروقت کوئی مشورہ دے دیا پہلی بار کوئی بروقت مشورہ دیا ہے تو وہ اپنا جو گورنر راج والا معاملہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لگا سکتے لیکن جو سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا ہے یہ ستائیس مارچ کی ریالسل ہے فواد چہدری صاحب کی سٹیٹمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت ستائیس مارچ کو کوئی بہت بڑا کھیل کھیلے گی ستائیس مارچ کو کیونکہ اسلام آباد میں وہاں پر انہوں نے دس لاکھ لوگ بلانے کی کال دی ہے دس لاکھ نہیں آتے دس ہزار آتے ہیں بیس ہزار آتے ہیں پچیس ہزار آتے ہیں اسی دن وہاں پر اس سے دو دن پہلے پچیس کو پی ڈی ایم کے جتھے پہنچیں گے مریم نواز صاحبہ جو جتھے کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ پہنچیں گے معذرت کے ساتھ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ پہنچیں گے پی ڈی ایم کے کارکن پہنچیں گے مریم نواز صاحبہ چوبیس کو لاہور سے نکلیں گی اور اسلام آباد پہنچیں گی چھبیس کو تو مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں جو جلوس جائے گا سوچیں وہ کتنا بڑا ہوگا اسلام آباد میں داخل ہوگا عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی شاید اتنا بڑا جنوس لے سکے مریم نواز بہت کراوڈ پولا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے کارکن وہاں پہنچیں گے پی بلز پارٹی والوں کے کارکن وہاں پہنچیں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا تو اس کا آپ سوچیں کہ جو آج زندہ اس میں چند پی ٹی آئی کے چند ارکان نے چند کارکنوں نے دو ایم این ایز کے ہمراہ وہاں جا کر جو کچھ کیا تو چھبیس اور ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں کیا ہوگا اور کہا جا رہا ہے کہ اٹھائیس مارچ کو پولنگ بنا ہوگی تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اب یہ قانونی نکتہ ابھی سامنے آ گیا ہے کہ اگر مقررہ مدت جو آئین کہتا ہے اس مدت تک اگر اسپیکر تحریک ادم اعتماد پر کاروائی نہیں کرتا ہے جو اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ میں تو اجلاس ملتے بھی کر دوں گا تو پھر یہ بھی ہے کہ جی پھر حکومت غیر فعل ہو جاتی ہے حکومت پھر وہ ووٹ آف کانفیلنس سمجھے ہو گیا اگر حکومت خود رکوا رہی ہے تحریک ادم اعتماد اور ارکان شو ہو چکے ہوئے تو پھر ووٹ آف کانفیلنس تو پھر ہو گیا تو پھر حکومت کا تو قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اس پہ بارہل یہ قانونی نکتہ ہے اس پہ معاملہ جائے گا لیکن اصل چیز سندھ ہاؤس میں تصادم جو ہوا ہے ستائیس مارچ کو اور چھبیس مارچ کو اس کا اصل جو ہے وہ فلم اصل اس دن چلے گی جس کا خدشہ چودر اشتیات صاحب کر رہے ہیں معاملہ جہاں تک مسئلہ وہ نہیں ہے نور عالم خان صاحب تحریک انصاف کے پشاور سے ام این اے اور وہ پہلے سال عبران خان کی حکومت کے پالیسیوں کے خلاف قومی سمبلی میں تقریریں کرتے رہے ہیں پارٹی کے پارلیمانی اجلاسوں میں خطاب کرتے رہے تو ان کو اور پاکستان کے امیر ترین پارلیمنٹیرین سب سے امیر ہیں ام این ایز میں سے یا پارلیمنٹیرین سب سے امیر ہیں پیچھے سے آبا اجداد سے بہت دولت ہے ان کے پاس نور عالم خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے ایک سکرین شاٹ بھیجا ہے اس میں جس میں وہ ایک ان کو دھمکیاں ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا جو کچھ ہم نے بلور خاندان کے ساتھ کیا بشیر بلور کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ بھی ہوئی ہوگا تمہارے بھی تین بچے ہیں بیٹے ہیں تمہارے یہ نور عالم خان صاحب کو دھمکیاں ہیں اور یہ دھمکیاں پاکستان کے نمبروں سے نہیں بتا نہیں کہاں کے نمبروں سے آ رہی ہیں تو یہ دھمکیاں کہاں سے آ رہی ہیں کون دے رہا ہے کیا حکومت ان ایمینیز کو جو خود لوگوں کو پرووک کر رہی ہے انسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ ان کے گھروں پر حملہ کریں کیا یہ حکومت ان ایمینیز کو دیگی تحفظ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ حکومت نے اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں اپنی وہ جو ایس ایس ایو کے جو کمنڈوز پہنچا کر ٹھیک کیا اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے تھے شہر جیل میمن کہ جی ہم نے اگر ہم نہ بلاتے تو آج ہاں ہمارے ایمینیز کی تو لاشیں پڑی ہوتی ہیں جس طرح انہوں نے حملہ کروایا ہے ریڈ زون میں اندر جا کر پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ ایک سرکاری ادارے پر حملہ کرتے ہیں سرکاری ٹی ریٹری پر حملہ کرتے ہیں اور وہ ٹی ریٹری سندھ صوبے کی ٹی ریٹری ہے وہ وفاق کی ٹی ریٹری میں نہیں آتا تو وہ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اپنا نہ بلاتے سندھ پولیس کو یہاں پر سندھ پولیس کی سیکیورٹی نہ بٹھاتے زیادہ نہ بڑھاتے تو آج کیا ہوتا بات تو ٹھیک ہے ان کو تو جواز مل گیا جو پالیمن علاجز میں ہوا پالیمن علاجز میں ایمینیز محفوظ نہیں ہے سندھ ہاؤس میں ایمینیز محفوظ نہیں ہے اور اب ان کو فون کے اوپر دھمکیاں آ رہی ہیں اور شجاعت سندھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبردار اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر حالات آپ کے کنٹرول سے نہیں ہوں گے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک آئینی اور جمہوری طریقہ جو ان کی حکومت کے خلاف اختیار کیا گیا ہے وہ ایڈاپٹ کرنے کے بجائے ٹرمپ سے بھی اگلا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں ٹرمپ نے تو الیکشن کے ہارنے کے بعد پھر آخری دن وہ جو کیپٹل ہل پر حملہ کروایا تھا نا آپ ایڈوانس میں اتنے حملے کروانے جا رہے ہیں آپ کو پتا چل گیا کہ آپ ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے اس کے بعد آپ بے شک ان کو ڈی سیڈ کروا دیں آپ کو پتا چل گیا کہ آپ اسیمبلی کا اجلاس غیر مئیانہ مدد تک نہیں روک سکتے آپ کو آپ کوئی قانون کوئی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا تو تصادم کی طرف جائیں گے تو وہ تو زیادہ آپ کے لئے خطرناک ہوگا آپ کے لئے جو لوگوں کی تھوڑی بہت ہمدردیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی جس طرح کا آپ لوگوں کو پرووک کر کے باہر نکال رہے ہیں اور جس طرح ایمین ایز کے گھروں پر آپ حملے کروا رہے ہیں یا جہاں لوگوں کو بھیج بھیج کر جو کچھ کر رہے ہیں اور وزراء پھر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم کس کس کو روکیں گے یہ اور پھر عالم یہ ہے کہ آپ نے کل پارا چنار میں آج پارا چنار میں جلسہ کرنا تھا وہاں نہیں جا سکے موسم کی خرابی بتائی گئی اور وہاں سے تصویریں آئی ہیں کہ جی وہاں پر موسم تو میں نے دیکھا تھا کوئی موسم ایسا خراب تو نہیں لگ رہا تھا لیکن ہو سکتا ہے جہاز کے اڑنے کے لئے جو چاہیے موافق موسم لینڈنگ کے لئے اور فلائی کرنے کے لئے جہاز یا ہیلیکاپٹر کو وہ نہ ہو لیکن وہاں سے خبریں یہ ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ نہیں ہیں اتنے لوگ ہی نہیں تھے کہ جلسہ کرتے بنیادی چیز یہ ہے کہ کل جو ایمین ایز شو کی ہیں پوزیشن نے وہ ایمین ایز کے شو ہونے کے بعد عملی طور پر عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں پریکٹیکلی اور حکومت ایز ایک گورنمنٹ ایکٹ بھی نہیں کر رہی حکومت ایجیٹیٹ کر رہی ہے حکومت ایجیٹیٹ نہیں کیا کرتی حکومت تحریک چلا رہی ہے حکومت ملک کا کوئی ایسا کام امن ومان برقرار رکھنے کے لئے کوئی فیصلہ نہیں کر رہی ہے یہاں تک کہ 23 مارچ کو جو اوائیسی کانفرنس ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کو حکومت متحریک نظر نہیں آ رہی کوئی اور ادارے اس کانفرنس کے لئے سیکیورٹی وگر کے فیصلے کر رہے ہیں حکومت پریکٹیکلی نہیں ہے تو جب حکومت نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے اور حکومت جا رہی ہے تو پھر شاید اسی وجہ سے لوگوں نے جلسوں میں بھی آنا چھوڑ دی ہے اب تک یہ لئے تنا ہی ہے اللہ حافظ